بن گیا تو فاطمہ سبیتا سفر گھرٹے کربلا پہنچ گیا اور بتانے لگا سنو ہم اسلام میں کسی کی مداخلت برداشت نہ کریں گے کبھی بھی اسلام پر آتنگواب کو برداشت نہیں کیا گیا چاہے کوئی کلمہ پڑھتے آئے چاہے بے کلمہ پڑھتے آئے ابو جہل بے کلمہ آیا تھا یزید کلمہ پڑھتے آیا تھا حسین نے یزید کے تابوت پر آخری تیر کھوپ دی اور کہا سن ہمیں جینے میں وہ مزہ نہیں بجھا دے وہ پانی تھے حسین ہر پیاس لو بجھا دے وہ پانی تھے حسین چار ملسے اور حاضر ہیں سماتھ فرمائیں آپ لوگ کب تک کھڑے رہیں گے آ جائیے تھوڑی دیر کیلئے کوئی بات نہیں سب کپڑے دھول جائیں گے انشاءاللہ دس بیس روپیہ خرچے ہو جائیں گے سب چکا چک ہو جاؤں گے آئیے آجائے 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 اندر آجائے 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 سب لوگ آجائے دیکھیں پیچھے بھی بشایا جا رہا ہے آپ لوگ کے لیے چار مسئلے سنوئے قرآن کہتا ہے کہ مرتے نہیں خدا والے ہاں توڑا ہوں ہاں کرو میری تقریر پارٹنرشپ میں ہوتی ہے اور میں یقین جانی ہے اپنی کمزوری کبھی نہیں بتاتا ہوں دس روزہ راج کوٹ میں بیان کرنے کے بعد آردین بھار ساکین آقا میں تقریر ہوئی اور اس کے بعد حضرت مولانا عرفان صاحب علیمی کے حکموں پر پھر میں آپ کی بزم محبت میں حاضر ہو گیا قرآن خیدہ ہے کہ مرتے نہیں خدا والے قرآن خیدہ ہے کہ مرتے نہیں خدا والے یہ شان دنیا میں رکھتے ہیں مصطفیٰ والے دیکھو کتنے نورانی چہرے ہیں اب کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر چہرہ دیکھ لو تو دن بر بہلی نہ ہو قرآن خیدہ ہے کہ مرتے نہیں خدا والے یہ شان دنیا میں رکھتے ہیں مصطفیٰ والے اور اگلہ مشرہ میں یہ تیور سے سمجھئے گا ہواے کفر نہ ٹھائری تو دیکھنا ایک دن ہواے کفر نہ ٹھائری تو دیکھنا ایک دن نکل پڑیں گے زمینوں سے کربلا والے حضرات ارشاد ربانی ہوتا ہے یا ایوہ اللہ زین آمن اسطعیم بصبر وصلاح ان اللہ ہمارس سابرین آئیمان والوں مدد مانگو صبر سے اور نماز سے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے مدد مانگو آیا دونوں سے مدد مانگو صبر سے اور نماز سے اور جب ساتھ رہنے کی بات آئی تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ ہمارس سابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ نے اس مقام پر یہ نہیں فرمایا ان اللہ ہمارس مسلیم کہ بے شک اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے اللہ فرماتا ہے مدد مانگو صبر سے اور نماز سے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور اگر خدا نے یہ کہا ہوتا کہ اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے تب تو کربالہ میں بڑی پریشانی ہو جاتی اب پتہ نہ ہلتا خدا کس کے ساتھ ہے اس لیے ہی نماز یدیدی بھی پڑھ رہے ہیں اور نماز حسینی بھی پڑھ رہے ہیں رکو ادھر بھی ہے رکو ادھر بھی ہے قومہ ادھر بھی ہے قومہ ادھر بھی ہے جلسہ ادھر بھی ہے جلسہ ادھر بھی ہے سلام ادھر بھی پھیرا جا رہا ہے سلام ادھر بھی پھیرا جا رہا ہے اور اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے اب پتہ نہیں ادھر کے نمازیوں کے ساتھ ہے کہ ادھر کے نمازیوں کے ساتھ ہے قرآن نے فیصلہ کر دیا بحث مت کرو اگر کربلا میں یہ دیکھنا ہے کہ خدا کس کے ساتھ ہے تو دونوں میں یہ دیکھ لو صابر کی دار ہیں ظالم کی دار ہیں بہترم صاحبین کرام ایک لمحہ کے لئے میں توجہ چاہتا ہوں بارہ آپ نے ارمائے کرام سے سنا ہوگا آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناما جام کی آگوش رحمت میں ہیں آلہ حضرت فازیل برالوی کی زبان پر جملہ بولو تو یوں کہو حسین کعبے کے کعبے کی گود میں ہیں اور محافظ کعبتوں تربیت دی جا رہی ہے رسول اللہ آپ پیار کر رہے ہیں محبت کر رہے ہیں پیغمبر نے اپنی زبان حسین کی زبان میں رکھ دیا صحابہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح امام علی مقام کی زبان چوستے تھے جیسے کھجور کی گٹلی چوستی جاتی ہے ہم آپ سمجھ رہیں گے نانا نوازے کا پیار ہے نانا نوازے کی محبت ہے مگر ممبئی والو جہاں یہ نانا نوازے کا پیار تھا وہی میرے رسول نے اپنی زبان حسین کی زبان پر اس لئے رکھا تھا تاکہ میرا بیٹا حسین ہم زبان ہو جائے اور کجور یزیدیوں فیسام نے کربلا میں اتماع میں حجت کریں تو پوری دنیا دیکھ